بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں نیگٹیف پہلووں سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے تھے آج ہمارا ٹوپی کا کرپشن جس پہ آپ بہت کچھ ٹی وی پہ سن چکے ہوں گے اکپارات میں سن چکے ہوں گے تو ہم نے تو اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں تو اسی کی ڈیٹیل ورز کر دیتا ہوں پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے پلان ہمارا یہ ہے اور نیگٹیف میں جن سے بچنا آج ہمارا ٹوپک ہے کرپشن اب اس کی وہی برینسٹارمنگ کرتے ہوئے پہلا کویسچن اس پہ ہم کرتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو فروغ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے اندر کیا تبدیلی کرنی چاہیے بات ہم کرپشن میں کر رہے تھے تو یہ ہم دعوت پہ آگئے یہ کیا بات ہے اس کا مطلب کوئی لنک ہے کہ کرپشن سے ہمیں بچنا ہے تب ہی ہم دین کی دعوت پہنچا سکتے ہیں ادروائز نہیں ایک کیس اسٹڈی ہے کاندھلا انڈیا کا ایک شہر ہے اس میں ایک مقدمہ ہوا تھا کہ ہم بھی اس پہ کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب یہ کیا بھی کاندھلا کا کیس کیا ہے اس کے لیے آپ چاہیں تو ابھی آپ آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں اور نہیں تو ابھی لیکچر میں سن لیں میں بھی تفصیل ارس کر دیتا ہوں واقعہ کیا ہوا تھا اور اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا کرپشن کے معاملات میں موجودہ دور میں ہمارے یہ نسبت مغربی ممالک ایک بہتر مقام پر کیوں کھڑے ہیں جس کی کیا ریزن ہے یعنی مغربی ممالک مراد یورپ امریکہ کرپشن وہاں پہ بھی ہے لیکن نسبتاً کام ہے ہمارے ہاں زیادہ what's the reason اس پہ آپ غور کر لیں اب آپ خود سوچ لیں یا آپ اگر کہیں گے کہ نہیں جناب یہ غلط ہے وہاں کرپشن زیادہ ہے تو چلیں جی اچھا وہاں اگر زیادہ تو وہ کیوں ہے what's the reason اس کی ریزن پہ آپ غور کر لیں گے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے آپ کے خیال میں کرپشن کو کس طریقے سے کم سے کم سطح پر لائے جا سکتا ہے کوئی طریقہ ہے ایسا کہ جسے ہم کرپشن سے بچ سکیں پانچوں کوئی question ہے کہ جدید نسل کو کرپشن سے محفوظ رکھنے کے لئے ہمارے نصاب تعلیم اور تربیت میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم کرپشن سے بچ سکیں اس کے لئے کوئی suggestion آپ خود آپ کے ذہن میں آئیڈیا آنا چاہیے اس کے آپ کر لیں تاکہ آپ اگر ایک school یا college آپ بنانے لگے جب کبھی بھی یا lectures آپ deliver کرنے لگے ہو یا آپ book شریعہ لکھنے لگے ہو تو پھر آپ کو وہی فائدہ ملے گا کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں تو آئیے اب ہم detail سے بات کرتے ہیں اب وہی جو وہ کاندھلا کا جو واقعہ تھا وہی سے ہم start کرتے ہیں وہاں ایک مقدمہ ہوا تھا ایک زمین کا مقدمہ تھا اور اس میں کچھ ہندو حضرات تھے ان کا claim تھا کہ بھی یہ ہماری زمین ہے اور کچھ مسلمان حضرات تھے ان کا بھی تھا یہ اور اس میں مقاعدہ لاتھی اور بندوقوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے تھے اور بہت سارے مسلمان بھی وہ اپنے ساتھیوں کے لئے اکٹھے ہو گئے تھے ہندو حضرات بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے تھے اکٹھے اب یہ انگریزوں کی حکومت تھی تو اب ہوا یہ کہ عدالت نے فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے اب دونوں سے جب یہ سن لیا تو جج نے کہا کہ بھی چلیں یوں کریں کہ ایک سالسی اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ کیا خیال ہے کہ ایک یہ ایک صاحب ہے مظفر حسین کاندلوی صاحب تو ان پہ مسلمان ان کو مفتی مانتے ہیں اور ہندو بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو چلیں وہ جو فیصلہ کریں آپ لوگ مان جائیں تو ہندو بھی فوراں مان گئے اور مسلمان بھی مان گئے بلکل تو اب ہوا کیا تھے مظفر حسین کاندلوی صاحب اس محلے کے تھے جہاں کی زمین کا مقدمہ تھا انہوں نے دیکھا ہوا تھا پورا کیس انہوں نے پورا لے کے یہ پوری ڈسکشن بھی سن چکے تھے اور وہ عدالت میں تھے تو انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ جنابی اصل میں یہ زمین ہندووں ہی کی ہے اب اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا کہ اگرچہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اس مقدمہ میں لیکن جج نے پھر یہ کہا کہ یہ اسلام کی فتح ہو گئی ہے کہ ہوا گیا تھا کہ خود چوبیس گھرانے کے جو ہندو تھے وہ ایمان لائے تھے اسلام میں اس واقعے میں اب یہ کتنا پرانا یہ واقعہ ہے یہ اراؤنڈ نائنٹین ٹوئنٹی کے آسفاس کے زمانے کا ہے یہ اب ایکزیکٹ آئی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ اس زمانے ہوا یہ واقعہ تو دیکھئے کہ اصل دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے مزفر حسین صاحب نے جب فیصلہ کیا تو انہوں نے بالکل عدل کے ساتھ کیا کہ غیر مسلموں کو دیا کہ اصل انہی کی زمین تھی ان کو دیا اور اس سے پھر ریزلٹ آیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات پہ بھی ہم غور کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمائیں آپ نے فرمایا کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ دیانتداری لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتر چکی ہے اس کے بعد قرآن مجید نازل ہوا پس لوگوں نے دیانتداری کو قرآن اور سنت سے پہچان لیا اس کے بعد آپ نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے سے متعلق بیان فرمایا تھا یہ صحابی حضرت حضیفہ رضی اللہ انہوں کی یہ پوری بیان کی یہ سیچویشن تو وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو کہ فرمایا کہ وہ پھر سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے اور اس کا اثرات یعنی اس کا محض ایک عبلے کی طرح باقی رہ جائے گا جیسے تم ایک انگارے کو اپنے پاؤں پہ لڑکاؤ تو اس پہ عبلہ جو ہے عبلہ نمودار ہو جاتا ہے تو بس ایسی جیسی حالت ہو جائے گی مگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے اگر کوئی آپ کوئی سگرٹ یا وہ ماچس سے کوئی جل رہی یہ چیز اچانک ہمارے جسم پہ لگے تو ہماری سکن ذرا سی خراب ہوتی ہے تو فرمایا کہ بس اسی طرح سے آپ کی یہ جو امانت دیانت داری ہے بس اتنی اسی رہ جائے گی کہ ایسے کیسے ہوں گے اس کے بعد آپ نے پوری کنکری سی لی اور اسے پاؤں پر لڑکا دیا اور فرمایا کہ ابھی لوگ اس طرح ہوں گے کہ آپس میں تجارت کرتے ہوں گے مگر ان میں کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ بھٹکے گا نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ فلان لوگوں میں ایک دیانہ دار شخص رہتا ہے اس کے بعد نوبت مزید یہاں تک پہنچ جائے گی کہ آمدنی کے آدمی کو کہا جائے گا کہ یہ کتنا مضبوط ہوشیار اور اقل مند ہے حالانکہ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ نے بعد کے زمانے میں جب لوگ قرآن کو چھوڑیں گے تو پھر یہ واقعہ ہوگا اور حزیفہ رضی کا ایک ذوق تھا کہ آپ خاص طور پر رسول غیر مسلم بھی ہوتا تو میں لے لیتا تا چیز اس لیے کہ اس کا دین اسے میری چیز لٹائے گا اور اگر کوئی یہودی یا عیسائی غیر مسلم ہوگا تب بھی پرواہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے اپنے دین کی تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوئے بھی بد دیانتی اگر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ان کی دلچسپ وہ کیس ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ بنو امیہ کی بادشاہت بن گئی تھی تو بنو امیہ کے ایک بادشاہت ہے پھر دوسرے وہ ہوتے ہوتے فوت ہوئے تو پھر اپنے بنو امیہ ہی کے ایک صاحب تھے عمر بن عبدالعزیز تو ان کو بادشاہ بنا دیا خلیفہ بنا دیا تو انہوں نے یہ کرپشن کی ایک ایک کیس وہ جانتے تھے کہ یہ کیس ہے وہ یہ تھا کہ بنو امیہ نے حکومت کی ایک ذرخے زمینے وہ رینٹ پہ لیوی تھی تو لی تھی اور لے کے بڑی آمدنی یعنی اب یہ اگری کلچرل ایش تھی تو وہیں سے بڑی آمدنی آتی تھی تو انہوں نے یہ کیا تا وہیں سے یہ بہت امیر بنتے چلے جا رہے تھے تو عمر میں عبدالعزیز رحمت اللہ بڑے نیک آدمی تھے تو وہ جیسے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنا پورا فانڈ جو ہے سارا واپس کر کے گورنمنٹ کو دے دیا اور کہا کہ یہ لوگوں کی خدمت میں استعمال کریں اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے بنو امیہ کے بہت سارے شہرادوں نے جو جو زمینے لیتیز کو کیا کہ نہیں بھئی یہ رینٹ پہ اگر چھے تم نے لی ہے کہ الیگل ہی تو تم نے حرکت نہیں کی الیگل لیکن یہ دیکھو کہ بھی اس سے spirit یہ خراب ہوئی ہے کہ بھی اس سے صرف آپ ہی امیر ہو رہے ہیں باقی لوگوں تک فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے انہوں نے یہ روک دیا تھا تب ہوا یہ کہ ان کے اپنے کزنز ہوں گے وہ تو جا کہ پھوپی سے ملے جو تو ان کو کہا کہ دیکھو عمر بن عبدالعزیز نے کیسا ہمارے ساتھ کیا یا اس کو روک ہیں تو پھوپی نے کہا بھی میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ عمر بن خطاب کی فیملی کے ساتھ شادی نہ کرنا لیکن خود میرے بھائی نے شادی کر لی تھی عمر بن خطاب کی پوتی کے ساتھ اور وہ پھر اگلی نے کیا کیا کہ وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کے ایک نئے عمر کو لے آئی سامنے تو پھر بھگت ہو پھر تو اب دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہ زمانے میں کرپشن ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کانفلیکٹ آف انٹرس تھا اس کو انہوں نے روک دیا تھا لیکن پھر وہ فوت ہو گئے یا کہا جاتا ہے روایات میں کہ ان کو زہر دیا گیا تو چلو جس نے بھی کیا وہ جانے اور اللہ جانے اور پھر اس کے بعد دوبارہ کرپشن کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ ایسے کیس ہوتے رہے اب آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ایک ایک دنیا کی یہ رینکنگ کرتی ہے کہ کرپشن کتنی زیادہ ہے اور یہ دیکھئے کہ جن کو ہنڈر پرسنٹ تک کے قریب تر آتے ہیں تو یہ ویری کلیر ویری کلین ان کو ٹرانسپیرنسی کو وہ اس طرح سے کرتے ہیں پھر اس کو آستہ وہ براؤن اور ریڈ کرتے کرتے اس کو بالکل آخر تک لے آتے ہیں ہائی کرپٹ ہائی کرپٹ کی کئی ممالک کے وہ رینکنگ ہر سال کرتے ہیں ان کا لنک بھی میں نے ارز کر دی آپ جا کے دیکھ لیں میں نے جہاں تک ڈھونڈا 2019 کی ریپورٹ کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر سنگاپور سویڈن سویزر لینڈ نوروے نیدر لینڈ جرمنی تو اب آپ خود یہ دیکھیں ان کے بھی کرپشن وہاں پہ بھی ہے لیکن چلو 80 to 87 کے بیچ تک 100% تک وہ بھی نہیں ہے اب اس میں سے stop میں جو آئے ہیں ملک جو 80 to 90 کے بیچ تک بھی پہنچ اس میں سے ایک بھی مسلمان ملک نہیں اس کے بعد نیچے آ جائیں 71 to 80 تک میں دیکھ لیں تو اس میں ایک مسلم ملک مل ہے انیٹیڈ ارب امارات بس وہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن کے لحاظ سے پھر وہ اس کی رینکنگ 21 پہ وہا ہے اچھا امریکہ کو دیکھ لیں کہ وہ دنیا کی سپر پاور آپ کہیں کہ جناب یہ تو ان کا پروپر گھنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے تو اب یہ دنیا کے سب سب پاور آج کل US اس کو بھی انہوں نے 69 رکھا ہے اور رینکنگ میں 23 نمبر پہ وہاں ہی ہے یعنی اس کا مطلب امریکہ میں بھی کرپشن ہے اتنی کہ اس اس رائل کو دیکھ لیں تو وہ بھی رینکنگ میں 35 پہ آجاتا مسلم موالک میں جو مشہور ہیں تو اس میں دیکھیں ملیشیا 51 پرسنٹ پہ ہے اور سفدی عرب کو دیکھ لیں تو وہ 51 پرسنٹ پہ ہے انڈیا کو دیکھ آپ تو وہ 80 پرسنٹ پہ 80 پرسنٹ کا مطلب ہے کہ دنیا میں 80 نمبر پہ آئے ہے یعنی کرپشن کے لحاظ جب دیکھیں تو 41 ہے یعنی اس پہ کرپشن 59 پرسنٹ ہے اب اپنے ملکوں میں دیکھیں پاکستان کو دیکھیں تو 120 پہ ایران کو دیکھیں تو 146 پہ یعنی اتنا نیچے آگیا عراق کو دیکھیں تو 162 پہ اور سب سے بری حالت میں افغانستان ہے 173 میں اور بالکل اینڈ پہ آپ یہ دیکھ لیں آخریت پہ ساؤت سودان اور سومالیہ کہ یہ انتہائی کرپ جس پہ ٹرانسپیرنسی کو انہوں نے 9% کر لیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ 91% تک کلیر نہیں ہے پتہ نہیں کیا معاملہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو پروپیگنڈا اب اگر پروپیگنڈا آپ سمجھیں اس کو تو آپ کا کوئی معاملہ بھی ان ممالک میں کوئی ہوا آج تک کبھی زندگی میں یار کچھ نہیں تو چلو آپ ایمیل کے ذریعے یا ویٹس اپ کے ذریعے آپ کر لیں تو وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا فرمائیں گے کہ کرپشن کتنی ہے تو وہی سے آپ فیصلہ کریں گے اپنے ملک کو خود دیکھ سکتے اب یہ ریپورٹ جو ہے اس سے پہلے کی بھی آپ دیکھ لیجئے یہ 2005 کا میں اس ومانے میں یہ ٹرانس دیکھ لیں تو وہی سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے تب آپ یہ دیکھ کہ اس سمانے میں اسرائیل بہتر حالت میں تھا 28 میں اب وہ کم ہوا ہے امان بھی اچھا تھا 28 پہ تھا اس وقت یو ای کو 30 میں تھا 21 ہے وہ امپروومنٹ ہوئی ہے قطر 32 میں تھا اس وقت اچھا پھر انڈیا ابھی ہم نے دیکھا 2019 میں 80 ہے اس زمانے میں 88 تھا یعنی وہاں ریلیٹیو بہتر ہوا ہے ایران 88 ہے لیکن آج کل کے زمانے میں ٹرانس فیرنس گئی آن پاکستان 144 تھا اور آج 122 ہے 122 یعنی ہماری رینکنگ بہتر ہوئی تو یہ حالت ہے تو یہ دیکھیں انہیں کی 1995 سے 2019 تک کی سیچویشن کو یہ پاکستان میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں کہ پاکستان میں 1995 میں 39 میں تھے پاکستان کرپشن بڑھنی شروعی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہوتے 2005 میں ہم بہت بری حالت میں آگئے 144 پھر اس کے بعد تھوڑی سی کچھ بہتر حالت ہوئی لیکن پھر دوبارہ 143 پہ آئے اور اب ہم آتے 120 پہ آگئے تلہ 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 سے دعا کریں کہ یہ حالت اور بہتر ہو جائے بلکہ یہ اب سے چند سال پہلے اور بہتر ہوئی پی 116 117 یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسپیشلی گورنمنٹ کے جو جو بھی ریپورٹس ہیں اسی کی بیس پہ انہوں نے بنایا ہوگا لیکن آپ دیکھ لیں ان کی میتوڈالوجی کی اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ خود کر لیجی تو وہی سے ایک اندازہ ہو مقصد کیا اس کو دیکھنے کا کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو فیوچر کی سیچویشن بیان فرمائی تھی تو کیا ہم بھی ویسے ہی ہیں اب آئیے ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ارشادات سے یہ دیکھتے کہ ہم کس حالت ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا اللذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما تريد الشیطان ان يوقع بينكم العضاوط والبغضاء في الخمر والمیسر ویسدكم عن ذکر اللہ ونعنید الصلا فحل انتم منتہون ایل ایمان یہ شراب جوہ تھان یعنی تھان کیا تھا کہ یہ وہ جگہ کے جہاں پہ شرکی عمل کرتے تھے مثلا مندر یا مزارات میں یہ ایسی حرکتیں ہوتی تھیں تو فرمایا یہ چیزیں اور قسمت کے تیر کہ یہ ایک جوہ کا ایک وہ میتڈ ہوتا تھا اور تو وہ پرستی کا یہ ایک طریقہ تھا تو فرمایا کہ یہ سب گندے شیطانی کام ہے ان سے بچیں اور آپ فلا پا سکیں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ شراب اور جوہ میں لگا کر آپ کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور آپ اللہ تعالی کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہیں یا نہیں آپ دیکھیں قرآن مجید کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تب یہ فرمایا تھا تو کرپشن کی دیس اصل میں جوہ یعنی شراب صرف محس پینے میں نہیں یعنی ایک تو پینے میں آدمی آتا ہے تو پھر اس کے بعد فہاشی بھی وہ کرتا ہے انسان پھر اب اس چیز کے لئے لالچ آتی ہے اور وہ اپنی اقل اور لوجک کو چھوڑ کے آدمی وہ طریقے کرتا تو کرپشن تب آتی جوہ کے لئے بھی جو لوگ کھیلتے ہیں تو وہ اس سے یہ چیزیں لانے کی کوشش کرتے اور اسی طرح شرق کے اندر بھی آدمی وہیں پہ لے جا کے یہ سمجھنے ایک طرح شراب کا ہی طریقہ ہوتا ہے نشہ کا ایک طریقہ ہی ہے کہ وہاں جا کے چلو جی ہمارے یہ بزرگ ہمیں آخرت میں بچا دیں گے چلو جی یہ معاملہ بھی وہ ختم ہم کر لیتے ہیں اور چوتھی چیز یہ ایک تبہ ہم پرستی کے جوہ کے پیر جوہ وہ کھیلتے تھے عرب لوگ تو آج کل ہم دیکھیں تو آج کل کا جوہ ہم کرکٹ کے میچز میں جوہ کر لیتے ہیں یہ ساری چیزوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ شیطان تھی گندے کام ہے اب ایکچلی دیکھئے ابو یحیہ بھائی نے اس کی تفصیل بیان کی کہ ایک نئی بوتل اور نئی پرانی شراب کی ایک اگزیمپل انہوں نے بیان کی ہے انہوں نے تفصیل سے انہوں نے اپنے سفرنامے میں تفصیل سے بتایا کہ بھی دیکھئے کہ پہلے پرانی شراب جو ہے نا وہ کیسے سٹائل کے پرانی ہوتی تھی اور آج کل کیا ہے اور پہلے جوہ خانے کیسے ہوتے تھے اور آج کل جو لاؤس ویگاس کے جوہ کے جیسے بہت خوبصورت سے بنے ہیں آج کل آپ کو پکچرز میں مل جائیں گے اور میچ میں جیسے ہم جوا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمان بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بھئی قرآن کے ساتھ آپ اپنے آپ کو میچ کر لیں اب یہ دیکھئے کہ میں نے جو آپ سے پچھلے لیکچرز میں ریکویسٹ کی تھی کہ ہم قرآن مجید کے لحاظ سے ایک اپنی چیک لسٹ بنا لیں تو وہ چیک لسٹ میں یہ بھی ہوگا جو یہ بیان فرمائی ہوا یہ تھا کہ یہ انڈیا کے ایک وزیر تعلیم تھے ان پہ بورڈ جہاں پہ یہ اگزام ہوئے تھے سکولز کے تو انہوں نے یہ تفصیل سے اپنے اس منسٹر کو تفصیل بیان کی کہ سر یہ پوزیشن ہے آپ کے بیٹے کے یہ ریزلٹ آ رہا ہے اور یہ بالکل فیل ہو رہا ہے تو اس کو اب کیا حکم اب مطمئن کر لیں اس کو اسے پاس کرنے یا کیا کریں تو اب منسٹر نے کیا فرمایا تھا if my son deserve to fail let him fail it will teach him a valuable lesson اب یہ دیکھیں کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ بیٹا گھر فیل ہو رہا ہے تو کرنے دیں تاکہ اس کو experience ملے تاکہ اس چیز سے اب بچنا ہے تاکہ وہ پاس ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ transparency میں ایک اچھے انسان تھے جنہوں نے یہ معاملہ کروا دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اور بہت سے بہت سے کئی منسٹر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی corruption کیے رکھتے ہیں اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے معاملہ اب ان کے ارشاد کو جب بیٹے نے سنا تو اس نے دوستوں کو بتایا تو دوست نے یہ کہا کہ کہ بھی اگر میرا اببہ ایسا ہوتا نا تو میں تو قتل کر دیتا اسے تو دیکھیں کہ corruption کی ایسی حالت چلو اس بچے کو نہیں آئی لیکن اس کے دوست میں آ گیا تائیل تو ہمارے ہمارے بھی corruption ایسی آتی ہے اس کے لیے اب case study سے ایک دلچسپ case دیکھ لیں کہ بے وکوف کون ہوتا انسان ہے یا بندر اب صرف خود سوچ لیں اپنے بندر دیکھ ہوں گے انسان بھی دیکھ ہوں گے ایسی case دیکھ ہوں گے اس کے ساتھ میچ کریں تو یہ میں نے سچ مجھے ایک بار دیکھا بندروں کا طائف سے آگے میں جا رہا تھا تو روڈ پہ تو بہت سارے بندر ایک جگہ اکٹھے تھے اب بچوں کو دکھانے کے لئے ہم رکھے تب ہوا یہ کہ ہم نے کہ چلو کھانے کی جو چیز ہو تو دیدت نے ان کو تو وہ احتیاط تن ہم نے کھڑکی ذرا سی کھول کے بیچ میں سے رکھی تو وہ چھوٹے چھوٹے بندر تھے انہوں نے فوراں ٹک کر لیا تو وہ لینے لگے تھے لیکن وہ ایک بقاعدہ قبیلہ تھا ان کا بندروں کا تو اس کے وہ سردار نے فوراں سختی سے بچوں کو روکا اور اب ظاہر ہے کہ ان کی زبان تو ہم نہیں جانتے لیکن انہوں نے ایکچولی جو عمل کر آیا وہ یہ تھا کہ تم تو ابھی ابھی خود سوچ لیں کہ انسانوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی جن کو حق ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود کر لینے کون بہتر ہے ساسلہ آپ خود کر لیں اب آپ سے ایک ایک بڑا انٹرسٹیڈ طریقہ جس میں یہ میں جب یہ آڈٹ پڑھاتا ہوں تو اس کو میں جانبوچ کہ سٹارٹ میں فراڈ انویسٹیگیشن کے طریقے وہ میں ارز کرتا ہوتا ہوں اور اس سے لوگوں کو موٹیویشن ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جب ہم فراڈ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کے طریقے کہیں یہ کس نے جات کی ہیں یہ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف کریمنالوجی تو انہی کی ایک یہ پورے میتھڈز انہوں نے سجیسٹ کی ہیں یہ پولیس کو بھی ہیں اور آڈیٹرز کو بھی ہیں تو وہ میں آپ کسے شیئر کرتا ہوں اس کے لئے آپ دوسروں کو نہ کریں اپنے لئے صرف کر لیجیے تاکہ پتہ چل جائے گا کہ فراڈ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر فراڈ is the product of three factors supply of motivated offenders the presence of prospective victim or target the absence of a capable guardian یعنی تین چیزیں ہوتا تا فراڈ ہوتا پہلی چیز تو ہماری نیت خواہش آ جائے کہ ہم یہ فراڈ کریں اور دوسرا یہ کوئی ایسا victim بھی مل جائے جسے ہم فراڈ کر سکیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ سیکیورٹی نہ ہو یہ تینوں چیزیں ہوتا تو فراڈ ہوتا ورنہ نہیں ہوتا یعنی اگر ہماری نیت بھی اور ہمیں نوٹ کر رہا تو پھر ہم نہیں کرتے لیکن وہ نہ ہو تو پھر آدمی کر سکتا تو اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرپشن میں یہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے اپورچونٹی پریشر اور جسٹیفیکیشن یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تو تب جا کے آدمی فراڈ کرتا یعنی اپورچونٹی یہ ہوتی ہے موقع ملے فراڈ یعنی جہاں سے ہم کما سکیں کچھ اور پریشر بھی اپنا ہوتا آدمی کو مثلا آپ کوئی فینانشل پرابلم ہیں یا اگر نہ بھی ہو تو چلو اور پیشہ آجائے تاکہ ہم عیاشی کر سکیں اور تیسری چیز جسٹیفیکیشن بھی انسان کرتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے جسم کے اندر یہ پورا میکنزم بنا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بری عرکت کرتے ہیں تک انڈیکیٹر آتا ہے تو آدمی کیا کرتا اس کے لیے جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے کرا لیتا ہے کہ چلو یار تاکہ جان چھوٹے اپنے آپ کو دل کے اندر یہ نہ ہو تو تب ہی انسان کرتا اب ذرا سوچئے یہ تینوں نیتیں ہمارے اندر تینوں صورتیں ہم سب کے اندر آتی ہیں تو کیا ہم بچتے ہیں کہ نہیں تو ایک پور انٹرنل کنٹرول جب ہوتے ہیں یعنی ہمارے اگر کنٹرول اچھا نہ ہو تو پھر فراڈ ہوتا ہے ایک تو اپنا اپنا پرسنل کنٹرول ہے سوچئے کمپنیز کے اندر اور یہ گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ میں جب یہ اوور رائیڈ ہر چیز کو اگنور کر دیا جاتا تو پھر فراڈ ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا تو ہو سکتا ہے آسانی سے جب کئی امپلوئیز ملیں تو تب فراڈ ہوتا ہے ایک آدمی کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کلویجن بیٹوین امپلوئیز ایند تھرڈ پارٹیز کہ عمومن کسی نہ کسی تیسرے کے ساتھ ملکہ اس کے لئے ایک بڑا ایک 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 سنے ہوں گے کہ جیسے گورنمنٹ کے یا کسی کمپنی میں اگر جس آدمی نے پرچیز کرنا اگر وہ اکیلا آدمی ہے تو وہ کسی جس سے بھی مجھے دے دینا یہ عمومن کیس ہوتا ہے نا اب یہ دیکھئے کہ یہی سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جناب اس طرح سے کرپشن ایسے ہوتی ہے تب پھر جب ہم ایسا ایک ریڈ فلیگ کیا ہوتا ہے کچھ ایسے انڈیکیٹر ہوتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا فراوڈ ہوا یا ہو سکتا پھر آڈیٹرز جنہیں پوری ڈیٹیل سے وہ پڑھتا ہے ڈاکومنٹس ان کو دیکھتا ہے غور کرتا ہے ہاں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد پرفارم ڈیٹیل انویسٹیگیشن یہ تو پہلے سٹارٹ میں وہ دیکھتا ہے پورے ڈاکومنٹس پھر ایک ایک چیز کو لے جا کے دیکھتا دیکھتا آتا ہے تو پھر آخری فیز ہوتا ہے ایشو فراود انویسٹیگیشن ریپورٹ انڈ پہ دیتا ہے کہ جنہا فراود ہوا ہے یا نہیں ہوا اور یہ سیچویشن ایسی ہوئی ہے تو سٹپ یہ آتا ہے تو میں آپ سے صرف پہلے فیز جس کم ریڈ فلیگز کہتے ہیں وہیں سے کچھ مثالیں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے مومنٹ کمپنیز کے یا گورنمنٹ کے کچھ امپلائیز کہ ریڈ فلیگ کس طرح کی ہوتے ہیں وہیں سے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ جنہا فراود اس طرح کی ہوتے ہیں ایمپلائی لائف سٹائل چینجز اس ایکسپینسیف کار جیولری ہوم کلاث یعنی اگر ایک کمپنی کے کسی امپلائی ان کی فر ایکزیمپل سیلری اگر کام ہے اور وہ ایک بڑی کیسے مرسیڈیز اگر وہ پرچیز کر رہے ہیں یعنی ضروری نہیں انہوں نے فراود کیا لیکن ایک انڈیکیٹر ضرور آ جاتا ہے کہ جو بتا دیتا ہے یہاں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو سکتا کچھ ہو significant personal depth and credit problems یہ بھی دیکھنے کی ہوتی آڈیٹرز کو کہ جنہا اگر ایک صاحب ہمیشہ وہ کرزی مانگ رہے ہوتے ہیں تو کیوں بھئی معاملہ کیا issue کیا یعنی اس سے کوئی ضروری نہیں انہوں نے فراوڈی کیا لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک انڈیکیٹر مل جاتا ہے کہ بھی یہ چیک کرنے کی ضرور ہے behavioral changes these may be an indication of drugs alcohol gambling or just fear to losing the job یعنی آپ کے کوئی اگر employer سے ہوں کہ جن میں کچھ آپ کے behavior ایسا ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شراب پیتے رہتے ہیں کوئی جوا کرتے رہتے ہیں اور یا اور کچھ نہیں تو ڈر ہی لگ رہا ہے کہ یار یہ جواب نہ ختم ہو جائے تو پھر chances ہوتے ہیں کہ انصاب کی نیت خراب ہو سکتا ہو جائے high employee turnover especially companies میں اگر employees بہت زیادہ نکل رہے ہو تو پھر chances ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو سکتا ہوئی ضرور نہیں fraud ہو لیکن ہو بھی سکتا کہ ہو تو auditors اس لیے دیکھتے ہیں refusal to take vacation اور sick leave کہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ naturally ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے چھٹی کی اور نہ ہو تو پھر یہ ایک عجیب چیز ہے تو یہ ایک indicator مل جاتا کہ یہاں کوئی گڑ بڑ ہے اس کے لیے ایک سچ مجھ کا case بھی حرض کر دیتا ہوں کہ اپنے carrier میں میں دیکھ ایک case کہ صاحب تھے ایک company کے بہت اچھے senior position کے chief financial officer تھے اور ان کے جو company کے head تھے director تھے تو وہ ان کو جانتے تھے اب ہوا کہ جو cfo صاحب تھے انہوں نے پانچ سال گزرے اور انہوں نے چھٹیاں نہیں کی اور ہوتا یہ تھا کہ ان کی جو team ہے وہ سب چھٹیاں لیتے تھے لیکن جو ان کے head انہوں نے نہیں دی اچھا دوسرا case یہ بھی ہوا تھا کہ پانچ دن تک سارے employees آتے تھے ان کی team کے members اور صبح نو بجے آتے اور پانچ بجے چلے جاتے تھے لیکن جو cfo چیف فائنینشل آفیس آتے تو وہ صبح آٹ بجے آتے اور رات کو نو دس بجے نکلتے تھے آفیس سے اور چھٹیاں بھی نہیں انہوں نے لی اور پھر سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی آ جاتے ہوتے تھے آفیس میں اچھا وہ ڈیریکٹرز کو تو آئیڈیا نہیں ہوا لیکن کیا کچھ گڑ بڑ ہے تو انہوں نے اپنے آڈیٹرز کو کہا پلیز یہ انیویسٹیگیشن کریں دیکھیں معاملہ کیا تب ہوا یہ کہ آڈیٹرز نے دیکھا پورے ڈاکومنٹس پڑھے دیکھا پیمنٹس بھی دیکھیں سب کچھ دیکھا پانچ سال تک سب صحیح سب کلیر اب آڈیٹرز کو ایک مصیبت پڑ گئی کہ یہ معاملہ یہ ایسا گڑ بڑ ہے لیکن ایشو بھی کوئی نہیں تو بھی معاملہ کیا تو خیر بارحال انہوں نے اب ڈیریکٹر صاحب کو بتایا کہ اچھا بھئی یہ تو کلیر ہے لیکن آپ چیک تو کریں کہ وجہ کیا تو وجہ کے لیے پھر انہوں نے انہی سی ایف او صاحب جن کا معاملہ تھا تو انہی کے کچھ رشتہ داروں کو جا کے ملا ان سے پوچھا تو پھر اصل کیس سامنے آیا کہ بھی اور کچھ نہیں تھا اصل معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیگم ان سے لڑتی رہتی تھی تو وہ صاحب کیا کرتے تھے کہ اپنی جان چھڑھانے کے لئے وہ بہت دیر تھے آفیس سے نکلتے اور گھر پہنچتے آتے جا کے جلدی سو جاتے تھے اور صبح اٹھتے تو بڑا جلدی آفیس چلے جاتے تھے اور چھٹیاں بھی نہیں لیتے تھے تاکہ بیگم سے نہ ملنا پڑے تاکہ لڑہ ہی آنا تو بات اتنی تھی تو انہوں کوئی فراڈ اور کچھ نہیں کیا تھا لیکن ہو جاتے ہیں ایسے کیس تو یہ دیکھیں کہ ریڈ فلیگ سے آپ کو کچھ نہیں ملتا لیکن ریڈ فلیگ سے کچھ ایک انڈیکیٹر ملتا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر بہت بڑا کیش آپ کے ہاتھ میں ہو تو پھر بھی تو چانسز ہو سکتے نا کہ کوئی گڑھ ہو جائے ایمپلوئیز میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے جیسے کیش کے پاس بڑا کیش ہوتا تو اس لئے ان کو ریگولر چیک کیا جاتا کہ مثال کے طور پر اگر آڈیٹر اگر اسے کوئی چیز مانگے تو اگلے بارنگ منی پر کولیگ اپنے کولیگ سے اگر کچھ پیسے مانگ رہا ہے تو کیوں بھی کچھ یہ ایک اگزیمپل ہے انڈیکیٹر کے اور بہت سے یا منیجمنٹ لیول پر بھی کچھ اگر ڈیریکٹر لیول کے بندے ان میں بھی گڑھ بڑھ ہوتے کہ مثال کے طور پر اس بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے یا اس سے کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن جب فراڈ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو سٹارٹ یہاں سے کی جاتی یا اگر کمپنی کے اندر انٹرنل کنٹرول بہت کمزور ہے تو بہت چانسز ہیں کہ فراڈ لازمن لازمن نہ بھی ہو وہ بھی ریپورٹ کر دیں گے اور اگر ہوا ہے تو بھی سامنے آ جائے گا تو یہی طریقے ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے معاملہ کہ جناب ہم جب یہ آڈٹ بھی ہم کر رہے ہوں یہ انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہوں تو بد گمانی اور غیبت سے کیسے بچ سکتے ہم یک سوال ہوگا کیا میں تو قرآن مجید کی اگر آپ چیک لسٹ بنا چکے تو آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا بد گمانی اور غیبت یہ گناہ ہے اس سے بچیں تو پھر یہ نہیں ہم کرتے یہ آڈٹ میں یہ چیز تو اس لیے آڈٹر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی آڈٹ کر لینا چاہیے لیکن کسی پہ بد گمانی نہیں کرنی چاہیے بس اتنا ہونا چاہیے کہ جو ریڈ فلیگ آگئے تو اس کو چیک کر لیں بس اتنی بات اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آئیے اس کی ڈیٹیل ہم قرآن مجید سے دیکھتے اور اسی پہ ہم تفصیل سے اگلے لیکچر میں تفصیل سے ہماری بات چلے گی اب دیکھئے کہ یہ سورة الحجرات کی ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کے آیت نمبر ٹویلس کو دیکھیں انشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان بہت سے بدگمانوں سے بچیں اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں اور نہ آپ میں سے کوئی کسی کی غیبت کریں کیا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا اسے تو آپ گوارہ نہیں کرتے تو پھر غیبت کیوں پسند ہو آپ اللہ سے خبردار رہی ہے اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یعنی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ غیبت کیا ہے کہ لوگوں پر برائیاں سمجھنا اور ڈھوننا اور اس کو نکالنا اس سے بچے کہ اس میں گناہ ہوتے اس سے بچے اب وہی آپ کا سوال ہوگا کہ پھر یہ فراڈ انویسٹیگیشن اور کرپشن کو چیک کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے تو اسی کا جواب اللہ تعالی نے اس سے تہلے ہی آیت نمبر سکس میں اسی صورت میں فرمایا اہل ایمان اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی شخص جو قابل اعتماد نہ ہو آپ کے پاس کوئی اہم خبر لیا ہے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں ایسا نہ کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا جڑیں اور پھر آپ کو اپنے کرنے پر ایک پچتاوہ آ جائے تو یہ نہ کریں یعنی اس سے جواب یہ بھی مل گیا کہ جنب اگر کوئی ریڈ فلائگ آیا کسی صاحب کا یا کسی کمپنی کا یا کسی گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹ کا یا کسی شخص کا بھی تو ان سب کے معاملات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے بس اگلے پہ خسن ذن ہی رکھنا چاہیے بد گمانی نہیں کرنی چاہیے بس صرف انویسٹی کرنے دیکھ لیں اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے تو پھر چھوڑ دیں مثال کے طور پر پر پرسنل معاملات میں جیسے کوئی بھی آدمی ہے جس کا کوئی لینا نہ دینا تو اس میں کوئی اگر ریڈ فلیگ آ بھی کیا تو کیا ضرور ہوتا اس میں سوچنے کی ضرور ہے اور اگر کوئی ایسے معاملے کا ہوا ہے جس آپ کوئی معاملہ ہو رہا ہے مثلا آپ کوئی کمپنی کا معاملہ ہے آپ اس کو کوئی کریڈٹ دینے لگیں یا مثال کے چک کر لیں ڈیٹیل کر لیں وہ ہم سے situation سامنے آ جائے گی اس بیس پہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا تو جناب یہ اصل ہمیں کرنا چاہیے اور جس سے بچنا چاہیے یہ وہی پکچر آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ جنت میں جانا تو اس کی بھی پوری چیک لسٹ موجود ہے اور جانم پہ جانا تو اس کے بھی چیک لسٹ موجود ہے اس لئے اپنے خود کرنا ہے کہ جناب ہمیں کس طرف جانا تو جناب جو بھی questions ہو بلا تکلوف آپ ایمیل کر سکتے ہیں اور books بھی اس لنک پہ موجود ہیں جزا اللہ خیر وحسن الجزا